نبی کریم نے نہ علم کی طرف توجہ کی تقریر کرتا ہوں بلکہ جنادے کے سامنے کڑے ہوکے مولوی صاحب کئی دفعہ کہہ دیتا ہے لوگوں کو دعای قنوات ہی نہیں آتی لوگوں کو جنادہ ہی نہیں آتا تو بھئی آپ بتائیں آپ نے کتنوں کو سکھایا ہے اس دن آپ نے لوگوں کو بلایا تھا کیا ہوا جنادہ سکھانا ہے پغیر سکھائے ہی آپ نے لوگوں پر شکوا کر دیا میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا رم شریف کے لیے ایک نوجوان ہماری پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سارے لوگ روز ٹریول نہیں کرتے جازوں میں سب کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور سیٹ بینٹ کیسے بننا ہے اور میں نے اپنی سیٹ دیکھ کے وہاں کیسے سب کو نہیں پتا ہوتا تو نوجوان پیچھے بیٹھے ایک بزرگ آ گئے پیسے بھی کچھ غریب ہوتے ہیں کمیٹیاں ڈال کے بھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں کمیٹیاں ڈال کے بھی تو جاتے ہیں تو ایک بابا جی اندر کا آخر ہوئے تو ان کا خیال تھا باس ہے وہ جاں سیٹ ملی بیٹھ گئے اب وہ ہم نے ایک نوک جگڑا کرنے لگ گئے وہ پیچھے جو نوجوان بیٹھا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں ساڑھے پینٹ دے بندے نہیں سے آنے ہو سکتے ہیں دیکھو ان کو آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کسی بات کا تو میں نے پیچھے پلٹ کے کہا کہ آپ کے گاؤں کئے ہیں میں نے کہا میں نے کہا تعلیم کتنی میں نے کہا میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو میں نے کہا اگر آپ ایم بی اے ہیں آپ کے پاس ابھی ڈگری ہوتی تو میں پھار دیتا آپ کی ڈگری اگر آپ پڑے لکھے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے گاؤں کے انپڑ بابا جی ہے تو پھر تو آپ کوٹ کے دروادے پر استقوال کرنا چاہیے پھر تو آپ کو سیٹ نمبر دیکھ کے خود بٹھانا چاہیے تو اپنے آتوں سے سیٹ بینٹ مان کے کہنے تھے یہ تبابہ دی میں فلانی سیٹ پر بیٹھا ہوں دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر آواز دے لے گا لیکن آپ دور بیٹھتے یہ سکھایا آپ کو علم نے رسولِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انپڑ لوگوں کو عدب سکھایا ایک شخص نے آکے مسجد نبوی شریف میں ابھی وہاں مسجد بنی کم تھی اس نے مسجد میں پشاپ کر دیا صحابہ کو جلال آیا تو میرے معبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے ٹھیل جاؤ اس نے پشاپ کر لیا تو فرمائے اس پر پانی باؤ اور پھر عدب کے ساتھ دست شفقت پھیر کے فرمائے مسجدیں پشاپ کے لیے نہیں ہوتی اس شخص کو بھی سمجھ آگئے نظریں جھوک گئیں بلکہ اس سے زیادہ آپ آگے پڑھیں تو قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے صحابہ کرام فرماتے ایک شخص نے آکے حضور سے کچھ مانگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا وہ چونکہ انپاڑا آدمی تھا بددو تھا دیارتی تھا وہ چیز کا میار بھی دیکھ رہا تھا مقدار دیکھ رہا تھا کچھ چیزوں کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی میار بڑا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا تھا اتنا سا ملا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ معبوب سے کر کترہ مل جائے تو ساری نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوتا ہے وہ سمجھ رہا تھا یہ تو تھوڑا سا ہے اس نے نا فوری طور پر ایک بات کی جو ٹھیک نہیں تھی وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کیا تھا مہار صلی اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حضرت عمرہ فالوق نے تلوار نکال لی فرمائے اس کی کردن مانوں گا حضور نے فرمائے وہ پر ٹھہر جاؤ معبوب گھر لے گئے جتنا دیا تھا نا اسے ڈبل کر کے دیا اس کی آنکھوں میں اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کر دیا اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کیا اب وہ اٹھاتا ہے تو اسے اٹھایا نہیں جاتا میری بات کیسے منجھا لیا کہنے لگا سونے آن دنیا بڑی دیکھی ہے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا فرمایا یہی بات باہر جا کے بھی کرو گے صحابہ کے بیج بھی میں نے لگا جی کر دوں گا وہاں سے باہر آیا اور آکے کہنے لگا لوگوں زمانہ بڑا دیکھا ان جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا اب محبوب کیا فرمانے لگی فرمایا اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے دوزخ میں جاتا اب جیس عقیدے میں ہے رمجنت عدا کرے گا فرمانے لگے محبوب پاک علیق صلات و سلام کہ سنو میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے کسی نے لیزہ اٹھایا کسی نے ڈنڈا اٹھایا کسی نے تلوار اٹھائی زخمی تو ہو گئی پر وہ کابو نہ آئی اللہ کرے میں سب جہاں سے کوئی آبت ہو حضور فرماتا ہے زخمی ہو گئی پر کابو نہ آئی پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے لوگوں سے کہا پیچھے اٹھو تم نے میرے جانور کو کتنی تکلیف دی پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑی آئی اس کو چارہ کھلایا اس کی پشت پر حضور نے دست مبارک پھیرا مابو فرماتے اس نے دست مبارک پھیرا پھر بغیر کسی کی مدد کی اس پر سوار ہو گیا اور جاتی رفع کہنے لگا تم نے میری اونٹنی کو بڑی تکلیف دی اونٹنی میری ہے سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا مابو فرمانے لگے لوگ کو امت میری ہے اس کو کیسے دین سکھانا ہے یہ طریقہ بھی اللہ نے مدینے والے رزول کو یہ عطا فرمایا کس طرح ان کو سمجھانا ہے یہ مجھے صحیح کا آتا ہے تھوڑا سا نا حکمت کے ساتھ ہم نہ اپنے حق میں کسی کو قائل کریں تو ہمیں سارا طریقہ آتا ہے چلے مثال دیتا ہوں سمجھ آئے گی پچاس ہزار کی ضرورت بھی پڑھ جائے کسی سے فون کیا بھائی کدھر رہے تو وہ کہتا ہے آپ کام بتا ہے کہ تنہی ٹیلی فون والا کام نہیں بھئی تو بتا میں تو دو بجے آنگا رات کو کہتا تو تین بجے بھی آ میں مل کے ہی سونگا تجھے پھر وہاں جاتے ہی پچاس ہزار نہیں مانگتا پہلے اپنی مجبوری سناتا ہے پھر منت کرتا ہے پھر وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے جب وہ پوری طرح قائل ہو جائے تو آخر میں کہتا ہے پچاس ہزار چاہیے میں کس درد سے یہ بات عرض کرنا اپنے حق میں قائل کرنا تو سارے طریقے آتے ہیں اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا پھر کسی حکمت کا نہیں پتا پھر کوئی دائنائی نہیں آتی پھر ہمیں وہ صدیقہ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو کس طرح قائل کر کے اللہ کی گھر میں لے آئے وہ بھی تو صدیقہ ہمیں آنا چاہیے عدو الہ سبیر رب کبیل حکمہ دائنائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے وہ بھائی لوگ دو سال تبلیغ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے کی ختم ابھی آپ کو جمہ جمہ آٹھ دن نہیں ہوئے میدان عمل میں آئے اور آپ کہتے ہیں یہ بندے نہیں سیاڑے ہو سکتے اوہ بھائی تھوڑی محنت تو کار ذرا ٹھہر تو صحیح ہے اور ویسے بھی ہمارے ذمہیں بندے ٹھیک کرنا نہیں ہمارے ذمہیں تو ازان پڑنا ہے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیوٹی میری بات سمجھ رہے ہیں ڈیوٹی صحیح کریں صحیح ڈیوٹی کریں جتنے نبی دنیا میں آئے کامیاب ہو کے گئے تمام انبیاء کامیاب ہوئے ہیں لیکن کسی کا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا کسی کا چھے نے پڑھا وہ کامیاب گئے کیوں کہ ہدایت اللہ نے دینی ہے ان کے ذمہ تبلیغ تھی وہ تبلیغ انہوں نے پوری کی ڈیوٹی انہوں نے اگرچہ بدھیں جماعت کی آس تینوں میں پر مجھے ہیں حکم ازان لا الہ ہم نے نا ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے مولوی صاحب تبلیغ کریں گے اوہ میاں آپ بھی تبلیغ کریں دکان پہ بھی کریں مکان پہ بھی کریں گلی میں بھی کریں چوک میں بھی کریں چوراہے میں بھی کریں حضور نے پوری امت کے ذمہ لگائے قائل پہنچے تو آگے بتاؤ لوگوں کو قائل اور جلدی پریشان نہ ہو ہمارے ہاں بڑی جلدی مایوسی آتی ہے بالخصوص میرا نوجوان کہتا ہے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے اور نہ اتنی جلدی پریشان ہوا کریں اٹھ باند کمر کیوں ڈڑتا ہے پھر دیکھو خدا کیا پڑتا ہے اتنی جلدی اتنی جلدی آپ دیکھیں نا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے ایکوزرہ کم کر کے اگر آواز تھوڑی کھول دیں تو میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں پریشان نہ ہوئیے گا میری بات سے میں کام نہیں بتاتا ساؤنڈ والے کو میرا پڑا ایک ذہن ہے میں کہتا ہوں اتنے لوگوں میں ایک بندے کو نامینیٹ کر کے کام بتائیں تو عجیب سا لگتا ہے اخلاکن تھوڑا سا نا دکت پیدا ہوتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ میری بات پر توجہ کریں گے ماشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو حضور تائف چلے گئے دس دن قیام کیا تائف نے میں آیا ہوں اتنے سارے لوگوں نے استقبال کیا آپ پھول پھینکے آپ نے بڑی پیار کی حضرت نے بڑی محبت فرمائی اور میں ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ارخصت ہو جاؤں گا اور پھر بھی میں کہوں کہ جناب لوگ سنتے نہیں تو یہ میرا خیال ہے میری کمزوری ہے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ وہ تو ہمیس ہو گئے یہ داستان پہتے چاہتے ہیں دس دن محبوب نے قیام کیا میری بات سمجھ رہے ہیں ہم کو اتنی آسانیاں ملتی ہیں ہمیں اس کے باوجود نخرا ہے کہ وہ کئی کابو نہیں آتا لیکن دس دن محبوب پاک نے قیام کیا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ایک بندے نے بھی حضور کی بات نہیں سنی الٹا روڑے مارے محبوب واپس آ رہے فرشتہ حاضر ہوا یا رسول اللہ حکم کرے تو دو پاڑیوں کے بیچ رکھے مسل نہ دے معاف ہم بھی کرتے ہیں لیکن اگر سامنے والا تگڑا ہو تو پھر کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا کیونکہ اب وہ تگڑا ہے نا اگر کمزور ہو تو پھر تو پیس کے رکھ دیں گے تگڑا ہو کے معاف کرنا یہ کمال ہے فرشتہ نے ارز کی حضور پاڑوں کو حکم دے تو پیس نہ دے حضور نے فرمایا نہیں بھئی تو جا حضرت زید بن حرسہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا ارز کی یا رسول اللہ ایک مندے نے بھی کلمہ نہیں پڑا اور آپ ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں عقل کوئی نہیں انہیں ہدایت دے دے سیاڑے ہو جائے محبوب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل مالک انہیں سمجھ دے دے یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا دس دن لگائے تو یہ حضور کی شان ہے یہ نبی پاک ہمیں امید دلاتے ہیں اپنی طبیتوں کو تانہ رکھو دلوں کو جوان رکھو حوصلوں کو بڑا رکھو محبوب فرمانے لگے نہیں نا یہ مانتے تو نہ مانے مجھے امید ہے یہ نہیں مانے گے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں اگلی نسل پہ امید لگا لیتے ہیں اگلی نسل مان جائیں اپنی زندگی میں یہ جو لوگ ہیں سادے انپاڑ دیاتی کمزور ان کو سمجھانا ہے ان کو دیکھے چلنا ہے ہمارے ہاں جو آدمی کسی گاؤں سے ڈاکٹر بنتا ہے وہ ویسے ہی گاؤں چھوڑ جاتا ہے جو اچھا لکشار بن جاتا ہے وہ ویسے شہر میں نہیں رہتا گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیٹ جاتا ہے پھر ان کو وہ گاؤں کی سڑکیں کچھی لگتی ہیں پھر ان کو معصوص ہوتا ہے ادھر کیسے رہوں کس طرح کر کے یہاں بس ہوں کیسے میں آباد ہوں اوہ بھائی کچھ کردار ادا کریں ایک دو انپڑ آدمی کے ساتھ اپنا لہجہ اس طرح کا کرے اور یار دو کو قرآن پر ٹھیک کرا دے تین کو شعور دے دیں ایک بندے کے پاس بیٹھ کے حضور کی یاد میں رو گے نا وہ بھی رو پڑے گا یہ رونا بھی تقسیم ہوتا ہے اس کا بھی فیض ہوتا ہے دو کے پاس بیٹھ کے ناشری پڑھو گے تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کہنی چاہیئے تھوڑا تھوڑا شعور بانٹے جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو اور دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو ایک تو یہ کام دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا پیدھ دیکھنا کیا کہنے لگا سرکار دینا گناہگاروں سے بیار کیا ہے کن سے گناہگاروں سے ذرا بول کے بتانے گناہگاروں سے گناہ سے نفرت ہونی چاہینا گناہگار سے تھوڑی کرنی مجھے اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بیار ہے اور کسی کی یہ غلطی کا بتا جل دائی او بھئی اور پھر وہ نا مکتبات دوسری میں ایک بات بڑی انوکھی لکھی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا بچتی میں جو سب سے نیک آدمی ہے ڈھونڈ کے لائیں آپ جس کو حضرت موسیٰ نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا حضرت قلیم جسے نیک فرمائے علیہ السلام ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کی مالک یہ سب سے نیک ہے رب کریم نے فرمایا اب اس کی ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے گناہگار ہے اسے یہ ڈھونڈ کے لائے ایسے اگر گناہگار ٹھونڈنے کی ڈیوٹی میری اور آپ کی لگے دو ہمارے لہوا سارے گناہگار کوئی صحیح نہیں بننا نہ بابڑے والے ٹھیک نہ پولیس والے ٹھیک نہ ریلوے والے ٹھیک نہ زراعت والے ٹھیک نہ بھولوی ٹھیک نہ پیر ٹھیک کوئی ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک خدا مجھے ایسی خدایی نہ دے کہ اپنے سبا کچھ دکھائی نہ دے اللہ پچائے اس کام سے کتنا انسان بندگمان ہو جائے رب کے بندوں سے آپ دونڈ کے لائے تو شخص ارز کرتا ہے حضور یہ تم کام میرے لئے مشکل ہے فرمایا بھئی آپ نہیں کرنا ارز کی تین دن کی محلت دیں تین دن کی محلت ملی تین دن کے بعد وہ شخص آئے جنہیں حضرت موسیٰ قلیم میں سب سے نیک کا بتا کس طرح آئے اپنے گلے میں رسی باندھی اور حضرت قلیم کے ہاتھوں میں لاکے تمائیں عرض کی حضور میں نے پوری تفتیش کی ہے کچھ لوگوں کی گلتیاں میرے سامنے آئیں تھی پر وہ یقینی نہیں تھی مجھے شاک تھا کے شاید کی ہو پر جو میری گلتیاں تھی وہ تو یقینی تھی لہذا یہاں سب سے گناہگار میں سب سے گناہگار میں سب سے تواسف یار نے نظر جو کی تھی تواسف واسف ہی ہوئی میں ہی سب سے زیادہ گناہگار تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام وہی کھڑے تھے تو رب کی طرف سے پیغام کرم آیا کہ قلیم یہ جو رب نے اسے شانے عطا فرمائی ہے نا عظمتیں یہ اسی لیے دی ہیں کہ یہ اپنے اندر بڑی آجزی رکھتے ہیں